اسلام علیکم دوستو میں انا مرفہ فیروز زکی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر پاکستان کو ملون ٹیسٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن کیا وجہات تھیں کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جیتا جتایا میچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے تھو کر لیا اپورچونٹی گولڈن تھی لیکن پھر بھی اویل نہیں کر پائے کیا لوپ ہولز رہے تھے کیا غلطیاں ہو گئی تھی اور کیا بہتر پاکستان نے پرفارمنس دیا ہے یہی سب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں دیکھیں پہلے تو اچھی بات یہ کرنے کہ شان مسود کی کپتانی پر ٹیسٹ اور ملون ٹیسٹ میں بہتی بہتری نظر آئی ایک باڈی لائنگویج ہمیں دکھائی دیا کہ ایک کپتان لڑکر جو وہ کھیلنا چاہ رہا ہے اس کی انٹینڈ نظر آ رہی ہے اس کی باڈی لائنگویج بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کمیونکیشن سکلز جو بہت ہی کمال کے ہیں اس کے جو کہہ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ کرنا بھی ہو چاہ رہا ہے اور یہ چیزہ انہوں نے دونوں ٹیسٹ میچز میں کر کے بھی دکھائی آسٹریلیا ٹور کا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کسی بھی ایشن کپتان کے لیے کیپٹنز جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں لیکن شان مسود نے یہ دلیرانہ فیصلہ کیا کہ میں آسٹریلیا ٹور سے اپنی ٹیسٹ کیپٹنزی کا آغاز کروں گا اور یہ کریج اور یہ جو بہادری ہے یہ ان کی باڈی لائنگویج میں جو نظر بھی آئی اور اسی چیز کو بیک بھی کیا محمد افیز نے انہوں نے کہا کہ میں پوری پراپر طریقے سے جب وہ سیٹسفائیڈ ہوں اور جس طرح سے بھی شان مسود نے کپتانی کیا انٹینٹ جو وہ خود دکھاتے ہیں بیٹنگ میں سٹرائک ریٹ ان کا جو بہتر رہا ہے ان ریسنٹ پاس ہم نے دیکھا ہے بہت ہی کمال انہوں نے اپنا سٹرائک ریٹ کر لیا وہی چیز جب وہ خود کر کے دکھائیں گے تو وہ پھر اپنے لڑکوں سے وہ مطالبہ بھی کر سکیں گے وہ کہہ بھی سکیں کہ اگر میں کر رہا ہوں تو پھر تم لوگ بھی جو وہ یہ کر سکتے ہو لیکن ایک طرح سے جو مسٹیک بہت بڑی مجھے نظر آئی وہ دو بہت بڑی نظر آئی ہیں ملون ٹیس میں ایک تو پاکستان کے خلاف جو ڈیسیجن راب محمد رزوان کا ہم لوگ امید نہیں کر رہے تھے کہ محمد رزوان کو جب اس طرح سے کانٹرویشلی آؤٹ کر دیا جائے گا اس موقع پر کیونکہ بہت ہی وہ نازوک ایک طرح سے مور تھا ڈو او ڈائے اور ڈیسائیڈر قسم کا مومنٹ تھا لیکن رس پہ بال لگتر چلی گئی پیچھے آن فیلڈ امپائر نے جب وہ نہیں اسے کا نوٹ آؤٹ دیا لیکن جو تھرڈ امپائر تھے انہوں نے ایک سنیکو میٹر کی وجہ سے جو ایک لائن نظر آئی اور انہوں نے بس اس پر آؤٹ دے دیا لیکن مومن رزوان اس پہ کنونس نہیں تھے اور وہ ایک طرح سے ڈیسیجن دیکھیں بہت ہی ایک کانٹرویشل جو وہ لگ رہا تھا کیونکہ اگر ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی جب بات آجنے کیا کس کو جو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے تو پھر بیٹر کو اس میں دینا چاہیے کیونکہ آن فیلڈ امپائر نے بھی جو ہے وہ نوٹ آؤٹ ڈیسیجن دیا تھا یہ چیز تھرڈ امپائر کو ضرور دیکھنی چاہیے تھی ملبرن ٹیسٹ جو تھا وہ جس طرح سیڈنی اور ہو بات نائنٹی نائن کی اگر بات کریں سیڈنی ٹو تھانٹین کی بات کریں تو ملبرن ٹیسٹ میں جو ہے نا امید اسی طرح کی جاگ گئی تھی لیکن مومن رزوان کا وہ جو ایک آؤٹ ہونا کانٹرویشلی وہ پاکستان کو کسی طرح کھا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے لیکن جو پاکستان کی اپنی اس میں غلطی تھی پاکستان کی اپنی غلطی جو ہے وہ کیچز اور فیلڈنگ پاکستان کی فیلڈنگ کو جو ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں کیا رب بہتر ہونا جانا چاہیے لیکن وہ ہر ٹیسٹ میچ میں ہر میچ میں جو ہے وہ ایکسپوز سے ایکسپوز ہو رہی ہے عبداللہ شفیق آپ کے بہترین جو وہ فیلڈر ہے بابر آزم آپ کے بہترین فیلڈر ہیں سلپ فیلڈنگ بہت ہی اچھی کرتے ہیں ان کو میں نے خود جو وہ پنڈی کرکر سٹیڈیم میں دیکھا ہے کہ یہ انہوں نے فیلڈنگ ڈریلز جو کمال کی کیا ہے لیکن عبداللہ شفیق بلکل ہی کلولس نظر آ رہے ہیں اپنی فیلڈنگ سے اور وہ جو سلپ کے جو کیچز تھے جو بہت ہی آسان تھے وہ تو بغیر دیکھے ایک ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ آ رہی ہے بالکل ایک آئیڈیل آپ کے پوزیشن میں آ رہی تھی لیکن عبداللہ شفیق نے وہ ڈراب کیا اور پھر پاکستان نے اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتا آسفریلیا اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں لگا سکتا تھا اگر وہ کیچز جو ہے وہ ویل کر لیتا پاکستان اور پورٹس میں بھی یہی ہوا تھا تو پاکستان کو دیکھنا ہوگا کیار اگر پیلڈنگ بہتر کرنی ہے اگر کیچز کو ہم نے اسی طرح اگر ڈراب کرتے رہے تو پھر آپ جو اپنے میچز جو جتے جتائے جو بھی ہوں گے نا وہ بھی کھو دیں گے لیکن ایک طرح سچی بات کہ پاکستان کی بولنگ پورٹس سے بہت ہی بہتر ہمیں دکھائی دی اور ایک ہمیں اٹیکنگ موڈ جاؤ پاکستان کی بولنگ کی طرف سے دکھائی دیا 20 ویکٹس that means کہ job well done by the ballers لیکن بیٹنگ میں محمد ازوان کا جو controversial decision تھا اس پر پاکستان cricket team نے بھی اس پر protest sort of week اسے کہیں گے کہ محمد افیز نے جب press conference میں یہ بولا اور اس پر ہر کسی نے social media پر بھی لکھا ہے تو یہ بات واقعی پاکستان کو یہ چیز کھا گئی کہ وہ جو controversial decision تھا اور ایک طرح سے جو catches drop ہوئے تھے پاکستان کو سب چیدہ ان بات نے جو وہ cross کیا لیکن یہاں میں بات کرنا چاہوں گا انڈین فانس کی بھی کیونکہ انڈین فانس جب بھی پاکستان کی شکست ہوتی ہے تو انڈین فانس اس پر ہمیشہ جو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ خوشی ان کی کچھ زیادہ ہی ہمیں دکھائی دے رہی تھی کیونکہ سنچورین ٹیسٹ میں جس طرح سے بری طرح انہیں ہار ہوئی تھی اور اس کے بعد اب پاکستان کی جو ایک جیت ہو رہی تھی وہ ایک ہار میں تبدیل ہوتے ہیں ان کے وہ جو ایک دکھ تھا اندر اور جو وہ ایک دکھی موڈ میں تھے پچھلے کل سے وہ ریوائی ہو گیا اور انہوں نے جو خوشی میں تبدیل ہو گیا اور ان کی جو پاکستان کی جو پرفارمنس تھی اس پر بات کرنا شروع کر دی کہ جی آسٹریلیا میں کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہے لا سیشن نیم تو وہ انڈیا ہے لیکن انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ سنچورین ٹیسٹ میں جس طرح سے بری طرح ایکسپوز ہوئے ان انڈنگ سے ہاری ہے انڈیا کی کرکٹ ٹیم اور جو روہی شرما جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں بیٹنگ لائن اپ جس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے وہ کم سے کم پاکستان میلبرن ٹیسٹ میں نہیں ہوئی میلبرن ٹیسٹ میں پاکستان نے جو فائٹ کی ہے اور کانٹروورشل ایک ڈیسیجن ہوئے جس کی بس سے پاکستان کو شکست کا سامنے کرنا پڑ گیا تو اپنی گربان میں بزرور جھاگنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ روہی شرما کی اوے ٹور کی جو کیپٹنس ہی ہے اس سے بابر آزم اور شان مسود کی بہت ہی جو بہتر دکھائی دے رہی ہے تو خیر اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگا کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک دیجئے اپنے بہت سے رکشار رکھے گا اور ففی روزقی کو ازاد دیجئے اللہ حافظ